بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام کے اس تیسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بریک پہ جانے سے پہلے کالوں کا سلسلہ جاری تھا یہ جو ہے کالز وہ اس لیے آ رہی ہیں کہ ہماری ٹیم جو ہے جی کال لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم والیکم السلام شاہ صاحب سے بات کر آئے ہیں جی آپ لائیو ہیں کون صاحب کان سے بول رہے ہیں جی شیخ صاحب جی ٹھیک ہے شیخ صاحب انشاءاللہ بہت شکریہ شیخ صاحب تو سا کال کیتی تھوڑا نا لکھ لیا گیا ہے انشاءاللہ ٹیم نو پہنچا دیتا جائے گا اور چیل مالے دن جھڑی ہیں تھوڑے واستے سپیشل دعا کیتی جائے انشاءاللہ ٹیم نو پہنچا دیتا جائے گا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ بیماری کے لیے جی ٹھیک ہے بہت مہربانی بہت شکریہ آپ نے مسکت سے کال کی نیکس کالر ہیں ہلو اسلام علیکم بھائی سلام علیکم جی وعلیکم سلام کون صاحبہ کان سے بس بریڈ فوٹ مور رہی گا میرے لیے دوا کرنا فاطمہ مور رہی گا میرے آدمی کے لیے دوا کرنا میرے پوتی کے لیے دوا کرنا بھائی فاطمہ بریڈ فوٹ سے جی ٹھیک ہے میں نے آپ کا نام لکھ لیا انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ کے لیے خصوصی دعا کرے گی خصوصی دعا ضرور بھائی کرنا جی انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل خصوصی دعا ہوئے گی تھوڑے واسطے فکر نہ کرو اللہ حافظ نیکس کالر ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی وعلیکم سلام کون کہاں سے بولی وہ نا ہم سرگودہ سے بات کر رہی ہو مشرا اور نہ مجھے نہ کالا چرکانہ تو میں نے اپنے میں یہ نہ دعا کروانی ہے جی ٹھیک ہے سرگودہ سے آپ نے کہا ہے جی سرگودہ سے ٹھیک ہے میں نے آپ کا نام لکھ لیا ہے انشاءاللہ چیلم والے دن کربلا مولا سے روزہ امام حسین اور روزہ حضرت ابباس علمدار سے آپ کے لیے سپیشل دعا کرائی جائے گی ٹھیک ہے اور ہمارے گھر کے لیے سکون کے لیے بھی اور سنچنے دور ہو جائے میرے پوپو کی دور ٹھیک ہو جائے اور میرے اببو کو بکالا جز کانا وہ بھی ٹھیک ہو جائے ہمارے ہمی کے لیے بھی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کی پوری فیملی کے لیے دعا کروائیں گے نوڑی مربان بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ تو میں اس پروگرام میں آپ کو ایکسپلین کر رہا تھا اور یہ بھی ایکسپلین کر رہا تھا کہ یہ فرق دیکھنے میں آپ کو ملتا ہے سعودی عرب اور عراق کا جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون صاحب کہاں سے میں سیانکور سے بول رہا ہوں میرے نام اشرف ہے جی اشرف صاحب جناب میں آپ کی خدمے سے پیش کرنا چاہتا ہوں جی جی کہ میں میرے کچھ رشتے دار ہے ہم کی اولاد کوئی نہیں ہے جی ان کے لیے میں روح جوا کرتا ہوں اور میں بھی کچھ بیمار ہوں جی جی ٹھیک ہے میرے رشتے داروں کی اولاد کے لیے اور اس دعا کرتا ہوں جی انشاءاللہ اشرف صاحب پاک پروندگار توانو بیمار کربلہ دے صدقے صحت دین اور شہزاد علی اسگرد صدقے تھوانڈے رشتے داروں اولاد نرینہ اتا فرمان انشاءاللہ چیل مالے دن سپیشل دعا جیئے اتھوں کربلہ تو کرانگے میرے بانی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ نیکس کالر ہیں علوہ السلام علیکم علیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے میں نیوکراتی سے عبدالحبید بولنا ہوں یہاں دل میں درد ہوتا ہے اس کے لئے دعا کرانے ہیں آکھا حسین علیہ السلام حضرت علیہ السلام جی ٹھیک ہے انشاءاللہ میں نے لکھ لیا ہے دل کے لئے آپ کے دعا کرائی جائے گی کربلہ سے دونوں انشاءاللہ روزہ امام حسین سے بھی اور روزہ حضرت ابیاد سے بھی بڑی مہربانی بہت شکریہ جی تو یہ میں بتا رہا تھا کہ یہ فرق جو تھا وہ کیوں محسوس کی اگر میں بہت سوچتا تھا دونوں عرب ہیں سعودی عرب والے بھی عرب ہیں اور عراق والے بھی عرب ہیں مگر کیا وجہ ہے کہ ایک آپ کے رستے میں بچھتے ہیں رو رو کے رو رو کے آپ کی منتیں کر کے ہاتھ باندھ کے آپ کے پاؤں پکڑ کے اور انسسٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کے گھر میں قیام کریں چہلوم پہ اور دسویں محرم پہ اشرا محرم پہ جو کربلا کے لوگ ہیں وہ اپنی فیملیز کو اپنے گھروں سے باہر بھیج دیتے ہیں یعنی اپنے رشتے داروں کے یہاں گاؤں میں اور دوسری جگہوں پہ اور اپنے گھر خالی کرا لیتے ہیں اور پھر گلیوں میں اور بازاروں میں بیٹھ کے آپ کو بلاتے ہیں کہ ہمارے گھر مہمان ٹھہرو جی ہلو السلام علیکم والیکم سلام جی میں ان سے بات کر سکتی ہوں جی آپ کر رہی ہیں کون صاحبہ کہاں سے بول رہی ہیں میں مسکت سے بات کر رہی ہوں اپنا نام بتائیں گی جی نزد باقر نزد باقر صاحبہ مسکت سے جی 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 اچھا میں نے پہلے بھی فون کیا تھا اور میں نے کازا کر میں ڈونیٹ کروں گی جی تو اب یہ ہے کہ میں نے ڈونیٹ تو کر دیا ہے لیکن وہ میرا خیال میں لندن کا ہو گیا ہے کوئی بات نہیں ہے اچھا بی سی ہاں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے جی تو جی تو ہنڈرنڈ تھری پاؤنڈ ہے جی ٹھیک ہے آپ نے جو ہے وہ ڈونیشن کی ہے اچھ ایس بی سی میں دعا گو ہیں کہ پروردگار آپ کی اس ڈونیشن کو قبول فرمائیں اور انشاءاللہ آپ کے لیے جو ہے میں نے آپ کا نام بھی لکھ لی ہے تو کربلا مولا سے بھی آپ کے لیے دعا کرائیں گے بس آپ میرے لئے دعا کروائیں کہ خدا میرے بچوں کو بھی سب کو ہدایت دیں جی الہی امین انشاءاللہ انشاءاللہ تو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا نا پیسے نہیں کوئی کوئی پرابلم نہیں ہوگا جی انشاءاللہ پیسے مل جائیں شکریہ بلک مہربانی جی نیکس کالر ہیں ہلو اسلام علیکم علیکم اسلام جی کون صاحب کہاں سے میں سیالکور سے بول رہا ہوں میں تھوڑا سا بھول گیا تھا جی میں محمد اشرف ہی بول رہا ہوں سیالکور سے جی اشرف صاحب جناب میں رات کو پیید کیا ازام کے ذائم کچھ پڑتا ہوں جی اللہ کا نام لیتا ہوں جی لوگوں کو شفاق کے لیے کوئی درد بغیرہ کوئی بچے کے لیے جی کسی کام کے لیے جی جی درخواہ سے آپ کے ساتھ کچھ آپ بھی تھوڑی سی دعا میری طرح سے کہتے ہیں انشاءاللہ جی انشاءاللہ میں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے لیے سپیشل دعا کریں گے بھی اور کروائیں گے بھی چیلم والے دن سی سبیل اللہ میں تیل دیتا ہوں داروں کرتے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت مہربانی بہت شکریہ آشرف صاحب نیکس کالر ہیں حلو اسلام علیکم السلام علیکم جی کون صاحب کام صاحب یہ حاجی احمد بہرین سے جی حاجی احمد صاحب بہرین سے فرمائیے یہ شاہ صاحب سے بات کرنا تھا جی آپ کر رہے ہیں آپ لائیو ہیں بہت مہربان یہ میرے والدین کے دعا ان کے معافت ان کے معافت کے لئے ان کے لئے دعا کرنا تھا جی آپ کے آپ کے آپ دعا کریں ہمارے والدین کے ہاتھ میں خوش ہمارے بات پروردگار انہیں جنت الفردوس میں جگہ دیں اور انشاءاللہ ہم آپ کے لئے کربلا مولا سے بھی دعا کروائیں گے اور آپ کے والدین اور بچوں کے لئے بھی دعا کروائیں گے انشاءاللہ اور ہمارے خطاؤں کو گلاؤں کو معاف کرنے مولا الہی آمین الہی آمین انشاءاللہ پڑھا چینی پڑھا چینی کو جور ہو جائے جی انشاءاللہ انشاءاللہ پروردگار آپ کی ہر بچینی کو دور کریں جی ازدر بیمان میں اضافہ کرتا ہے اور بارے چینی میں اضافہ کریں الہی آمین الہی آمین بہت مہبانی آپ نے کال کی ہم آپ کے مشکور ہیں اور آپ کا نام لکھ لیا گیا ہے انشاءاللہ نیکٹ کالر ہیں ہلو اسلام علیکم جی اسلام علیکم آپ ٹیلی فون سے سنیے ٹی وی سے نہ سنیے اچھا جی جی آپ کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں جی میں لندن سے بول رہا جی افتخار افتخار صاحب لندن سے فرمائیے جی بات ہو رہی ہے جی ہو رہی ہے آپ کی بات جو صاحب نے اور ٹی وی بھی ہو رہی ہے جی ہو رہی ہے جی میرے باری میں نے بیمار ہوں دعا کرانی ہے جی انشاءاللہ آپ کے بیماری کے لیے کربلا سے خاصوص دعا کرائی جائے گی افتخار ہوسین نام جی میں نے لکھ لیا ہے افتخار صاحب لندن سے آپ کی بیماری کے لیے دعا کے لیے لکھ لیا ہے جی میری فیملی کے لیے بھی انشاءاللہ انشاءاللہ اور فیملی کے لیے بھی بڑی مہربانی بہت شکریہ جی خدا حافظ نیکس کالر ہے ہلو اسلام علیکم وہ کال مجھ سے ڈراپ ہو گئی ہے کوئی بات نہیں آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں تو میں پھر اپنے اسی بات کی طرف آتا ہوں کہ کیوں یہ فرق ہے سعودی بھی عرب ہے عراقی بھی عرب ہے مگر دونوں کے اخلاق میں زمین آسمان کا کیوں فرق ہے اور چونکہ حج سے واپسی کے بعد چیلم کے لیے چلا گیا اور حج وہاں پہ سعودیوں کا رویہ اور پھر چیلم پہ عراقیوں کا رویہ ایک طرف جو ہے وہ آپ کی منتیں ہو رہی ہیں ایک طرف آپ کے پاؤں پکڑے جا رہے ہیں ایک طرف آپ کی خدمت کو سعادت سمجھا جا رہا ہے اور ایک اور میں نے شخص دیکھا جو خجوروں کی بہت بڑی پلیٹ لے کے سڑک کے درمیان بیٹھا تھا آوازیں دے رہا تھا خجوریں کھالو اور رو بھی رہا تھا تو ہمارے ساتھ یہی حسین بھائی تھے یہ عربی بولتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ حسین بھائی یہ شخص جو ہے یہ روتا ہے کیا کہتا ہے مولا میں شرمندہ ہوں تیرے زوار آئے ہوئے ہیں مگر میرے میں اتنی طاقت نہیں کہ میں ان کی اس سے بہتر خدمت کر سکوں یعنی وہ شرمندگی محسوس کر رہا تھا کہ مولا میں تیرے زواروں کی بہتر خدمت نہیں کر رہا جی ہلو اسلام علیکم علیکم اسلام مولا دعا کے لیے فون کریا جی کیا نام جی علفت حسین اٹلی سے علفت حسین اٹلی سے جی علفت صاحب میں نے آپ کا نام لکھ لیا ہے انشاءاللہ آپ کے لئے جی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے شکر الحمدللہ اللہ پر انگل پاک آپ کی صحت سلام تھی اللہ ہی آمین الہی مولا ہے حسین کے روزے سے راجعباس کے روزے سے ہمارے لئے دعا انشاءاللہ انشاءاللہ میں نے آپ جانا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی کہ مولا میں بلا لیں جی انشاءاللہ انشاءاللہ اور ہمارے بچی کے لئے اور گار کے لئے جی ٹھیک ہے انشاءاللہ جی مولا آپ کو صحیح سلام تھی الہی آمین بہت مربانی بہت شکریہ ہم جی نیکس کالر ہیں ہلو اسلام علیکم علیکم سلام جی کون سب کان سے میں حسن میاں بولنا ہوں انڈیا سے یو پی سے لکھنو سے حسن میاں یو پی سے جی لکھنو سے جی کربلا امام حسین علیکسلام کی بارگاہ میں میرا سلام بول دیئے مولا ابباد کی بارگاہ میں سلام بول دیئے گا اور دعا کر دیئے میرے لئے میرے گھر والوں کے لئے انشاءاللہ انشاءاللہ میں نے حسن میاں صاحب لکھنو سے آپ کا نام لکھ لیا ہے اور چیلم والے دن آپ کے لئے جو ہے وہ دونوں امام حسین اور حضرت ابباس علمدار کے روزوں پہ دعا کی جائے گی بہت مہربانی بہت شکریہ اور دعا کر دیئے کہ جل سے جل ہم لوگوں کو پھر سے آنا نصیب ہو الہی امین ہم نہیں جا پائیں حج پہ میں جا پائیں ہوں زیارت پہ نہیں جا پائیں ہوں بیوی بچے جا چکے ہیں زیارت پہ سب کو لے کے آنا ہو انشاءاللہ انشاءاللہ جی اللہ ہی امین اللہ ہی امین اوکے جی نیکس کالر ہیں ہلو اسلام علیکم یہ ٹیپ آن لائن ہے جی آپ آن لائن ہے کون صاحب کہا سے بول رہے ہیں یہ شبیر علی راجستان انڈیا شبیر علی راجستان انڈیا جی آج یہ جی ٹیپ پہ جو یہ انڈیا جی کمسی پہ جا ہمیں سیاں علماء تھے ان کی دکھالات سنے وہ یقینن ان کی پرال سبی کو مورتنے بھی دبڑے کارانے دکھالات تھے جی جی تو جی جب تو اٹھایا اور امام احراد کی اگر آپ سنا دکھے تو اچھا ہوتا جی انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہ سیاست داروں کے اور یہ جب میڈیواز ہے ان سے تو کہنے جا دا ٹھی صحیح تو صحیح پکر مجھے یہ ملی ہے یہ ٹھیک انشاءاللہ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ اور پہلے آپ کے دوری دائم میں جو حالات حضرت سے مکال لیتی جو خبر چلتی تھی آپ جو پھر پھر دیں تو مجھے پھر میرا بیتر ہوگا کہ جی جانے دار خبروں کا سکت ہوتا رہی جی چیلم تک جو پروگرام ہے نامل وہ سسپینڈڈ ہے چیلم کے بعد انشاءاللہ نامل پروگرام سارے شروع ہو جائیں گے خبروں کا ہم بہت بڑی بڑی بندوبست ہو رہے انشاءاللہ بہت جلد آپ پروفیشنل چینلز کی طرح خبر سنا کریں گے بہت اللہ سے کمی اللہ ہی امین بہت مہربانی بہت شکریہ راجستان انڈیا سے کال تھی جی اسلام علیکم جی کون سابق آس جی سوری میں بتانا نہیں چاہتی میں اپنے طرف سے اپنے ماباں کی طرف سے بہن بھائنیوں اور ان کی بچوں کی طرف سے مولا حسین علیہ سلام اور مولا عباس اور جتنے شہیدے سلام دینا ہم سابقی طرف سے زیارت کرنا ہماری نیابت میں جی انشاءاللہ دعا کرانی ہے جی انشاءاللہ آپ کے لیے جو ہے وہ بروز چیلم جو ہے سپیشل دعا کی جائے گی میں نے آپ کا صرف ایک مہمنہ بہن لکھ لیا ہم ساتھ کی طرف سے زیارت بھی کرنی ہے اور سلام بھی کرنی ہے انشاءاللہ ہوگا آپ کی نیت شامل ہو چکی ہے بہت بربانی بہت شکریہ نیکس کالر ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی والیکم سلام کون صاحبہ کان سے جی میٹس صاحب میں لندن سے بول جی علی آپ کو اور ہدایت کی سارے میرے اسلام وآلیکم سلام بیٹا اور آپ کا چینل بہت اچھا اللہ تعالی آپ کو رب کی چینل کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے الہی آمین مجھے اپنے لئے اور اپنے بیٹھیوں کے لئے دعا کرانی ہے مولا کے کہ مجھے مولا جلد جلد بلائیں انشاءاللہ میرے حضبن کے لئے بھی دعا کریں ان کی ڈیتھ ہوگی اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند کرے جی خواہ مجھے مولا خاضی اور مولا امام سہین علی السلام جلد جلد بلائیں میں بہت بہت پریشان رہتی ہوں اللہ تعالی میری اور میرے بچیوں کی مدد کریں الہی امین انشاءاللہ پروردگار میسیس علی آپ کو صدقہ جناب سغرہ کا آپ کی بچیوں کو کامیاب و کامران کریں دین اور دنیا دونوں میں اور آپ کے حضبن کو جنت الفردوس میں جگہ ملے آپ کے لئے چیلم والے دن جو ہے وہ دعا کرائی جائے گی بہت ہوں کہ میں نے وہاں پہ پرشان تھا دونوں رویے دونوں قوموں کے میرے ذہن میں تھے تازہ تھے اور ایک طرف ایک قوم جو ہے وہ آپ کے رستوں میں بچ رہی ہے اور دوسری طرف قوم جو ہے وہ آپ کو یعنی ہاتھ دکھا رہی ہے تو اس کی وجہ کیا تھی جی اسلام علیکم جی وعالیکم اسلام جی یا علی مدد مولا علی الاسلام دی مدد جی کون صاحبہ کان سے جی فضہ بات کر رہی ہوں جو بری سے اچھا فضہ جی شاہ صاحب ہم نے سو پونٹ دیا ہے خمس کر کے تو کیا آپ کی اجازت ہے کہ انشاءاللہ بھی دے سکتا ہے جی بلکل ہمارے پاس اجازت میں امام کی اجازت ہے تمام مرج اکرام کی طرف سے اور آپ دے سکتی ہیں جی انشاءاللہ میں نے آپ کا نام لکھ لیا ہے اور کربلا سے چیلم والدن آپ کے لئے خصوصی دعا کرائی جائے بہت مہربانی اور حمزہ علی کے لئے سپیشل دعا کریں کہ اللہ تعالی کی عبادت فرمائے الہی امین حمزہ علی جی ٹھیک تو آپ کی طرف سے مکمل اجازت ہے جی بلکل میری طرف سے نہیں یہ مرج جو ہیں ان کی طرف سے اجازت ہے ہدایت کو اور انشاءاللہ آپ صاحب امام اس میں جمع کرا سکتی بہت مہربانی بہت شکریہ اوکے جی انشاءاللہ خدا حافظ جی تو آفٹر آل میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ فرق کیوں ہے پھر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ کربلا کے واقعہ کے بعد اسیری شام کے بعد امام سجاد جب واپس مدینہ پلٹے تو وہاں پہ ایک دن ایک بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص نے آپ کا بازو پکڑا اور کہا کہ مجھے مولا وہ جو دور سے گھوڑ سوار آرہے ہیں وہ مارنا چاہتے ہیں آپ مجھے ان سے پناہ دیں آپ اسے لے کے اپنے گھر لے آئے اور اس کے کھانے پینے کا بندوبست کیا نانے دھونے کا بندوبست کیا بستر کا بندوبست کیا اور اس سے کہا کہ تم آرام کرو اور میں جا کے ان گھر سواروں پہ نگاہ رکھتا ہوں قصہ مختصر کہ ایک دو روز کے بعد امام آئے امام کے ہاتھ میں گھوڑا تھا اور امام کے ہاتھ میں کچھ جو تھے وہ ریال و دینار تھے تو اس شخص کو دیئے کہ وہ لوگ جو تمہارے پیچھے تھے وہ واپس جا چکے ہیں یہ لو میرا گھوڑا سواری کے لیے اور یہ لو درم و دینار رست زادے را کے لیے اور اب تم جا سکتے ہو وہ شخص امام سلام علیکم جی کون صاحب کہا سے میں پاکستان کے بات کر رہا ہیدر آب سے جی کیا نام آپ کا سید سید عرشد علی زیدی عرشد علی زیدی صاحب عرشد زیدی صاحب جی فرمائیے سبلہ مجھے دعا کرنی دی مجھے مولا کی زیارت ہو جا ہے بس جی انشاءاللہ ہم مولا کے روزہ سے آپ کے لئے دعا کروائیں گے کہ مولا آپ کو اپنے مہمان کی حیثیت سے بلائیں اور صاحب اولاد کردیں میری اولاد نہیں ہو رہی ہیں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لئے دعا کرائی جائے گی کہ صدقہ شہزاد علی اسگر کے آپ کو پروردگار اولاد نرینہ عطا فرمائے نیکس کالر حلو اسلام علیکم جی والیکم سلام کون صاحبہ کان سے جی میں مجھے دوبارہ میسیس علی بول رہی ہوں مجھے مولا کے روزے دونوں مولا کے اسلام عرض کرنا ہے اور پلیز میری بہین کے لئے دعا کرائیں ان نور سال سے اولاد نہیں ہے جی ان کا نام بتا دیں گی ان کا نام ہے حرش عداب علی حرش عداب علی حرش عداب علی جی جی ان کے لئے وہ بہت بہت پریشان رہتی ہے اس کے لئے دعا کرائیں کہ اس کو مولا صاحب اولاد کریں جی ٹھیک ہے میں نے لکھ لیا ہے جلد عزت بلائیں مجھے انشاءاللہ انشاءاللہ پروردگار آپ کو صدقہ محمد والے محمد کا جلد زیارات بھی نصیب ہوں بہت مربانی وعلیکم سلام تو وہ شخص نے جب دیکھا کہ امام نے اتنے احسن طریقے سے اس کی خدمت بھی کی اسے گھوڑا بھی دیا اسے زادرہ بھی دی اور کہا کہ آپ جا سکتے ہو تو وہ شرمندگی سے امام کی طرف موں کر کہتا ہے کہ مولا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں تو مولا کی آنکھوں میں آنسو آگے مولا سجاد کے اور فرماتے ہے کہ اے بدبخت تو میرے اٹھارہ سالہ بھائی علی اکبر کا قاتل ہے تیری شکل میں کیسے بھول سکتا ہوں اب مجھے یقین ہوا کہ جو ان آئمہ کے ماننے والے ہیں یعنی جو اپنے دشمن کو بھی اتنا آخسن سلوک کرتے ہیں ان کے ماننے والے بالکل یہ انہی کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں تب مجھے یہ یقین ہوا کہ یہ عراق والے اتنا کیوں وہ محسوس کرتے ہیں وہ واقعا جو ہے ایک زوار کو نہ اس کی حیثیت دیکھتے ہے نہ اس کی نیشنالیٹی دیکھتے ہے صرف یہ دیکھتے ہے کہ یہ زواری کے لیے آیا وہ شخص ہے تو اس کی اتنی خدمت کرتے ہیں وہ دوسرے لفظوں میں اپنے آئمہ کو خوش کر رہے ہوتے ہیں یہیں پہ میں اجازت چاہوں گا اس پروگرام کو ختم کروں گا اور آپ سے پھر انشاءاللہ جو ہے وہ دوبارہ ملاقات ہوگی لائیو پروگرام میں انشاءاللہ تب تک ہمارا وہاں سے بھی لائیو سلسلہ چل رہا ہوگا انہیں لائیو لیں گے اور آپ کو بھی لائیو لیں گے اور پھر آپ ڈائریکٹ وہاں پہ ریکویسٹ کرنا اپنی دعا کے لیے یہ جو نام تھے میں نے لکھ لیے ہیں یہ انشاءاللہ ہم کل ان تک پہنچا دیں گے اور ان سے یہ اپیل کریں کہ بروز چیلم ان مومنین و مومنات کے لیے وہ خصوصی دعا دیں اب مجھے اجازت دیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی لائیو پروگرام کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو یہ کال میں ایک لے لیتا ہوں جی میجے صاحب سے بہت جی آپ کر رہے ہیں آپ لائیو ہیں سلام آپ آپ کو کروڑ سلام آپ بہت اچھی رکھتی ہیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے الہی امین جناب چرم پر میرا بھی درخواست جناب امام حسین اللہ اسلام حضرت آباس اللہ صلی اللہ حضرت اکبر جناب حضرت جناب کے ساتھ ہوئے ہیں جی سلام دینا اور امام جین الراب دین کت کو بھی میرا سلام جو مسید جس رجلی جی جی ایک سال تک قید خانے میں جناب امام سوک برداش کرنے کے بعد جہا بہل بیال سول کی رہائی ہوئی تو قافلت پر برا سے مدینے کی طرف چلا جی جی تو قید مدینے پہنچ کر لی امام حسین اللہ اسلام لوگوں کو کہا کہ خاموش ہو چاہیے اشارہ کیا سب کہ سب خاموش ہوگیے آپ نے فرمایا میں وہ مسید جلی ہے میں آپ کو صالت پیش کرتا ہوں آپ کے وقت پاس اتنا وقت نہیں ہے میں تو پوری اس کے تیر جانتا بہت مہربانی شاہ صابر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی یا علی اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا انشاءاللہ پھر لائی پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تب تک لیے اجازت دیجئے آپ سب کا اللہ حمین آصر